بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے یہ بندہ اینا چیزک نیولا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کوہ سلمان کے بلندوبالہ پہاڑوں سے تھوڑا پہلے ایک علاقہ ہے آج وہاں پہ ہمارے ایک پہرے دوست کے بیٹے کی شادی ہے شکریہ ان کا انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ جگہ ہمارے گاؤں سے تیس سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں ہمیں پہنچنے میں صرف ایک گھنٹہ لگے گا تیاری الحمدللہ ہم نے کر لی ہے آج آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں موسم بھی سرد ہے دعوتے والی میں کا ٹیم گیارہ بجے کا ہے اور اب دس بجے کا ٹیم ہے تو پھر دیر کس بات کی آئیے چلتے ہیں سفر ہم ہر بار کی طرح موٹ سیکل پہ کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں ہیں انہوں نے اپنی گندم کو دو خاد اور دو پانی دے دی ہے خیر ہم نے تو فیلحال اپنی گندم کو ایک خاد اور ایک پانی دیا ہے ہمارے ہاں کی گندم الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے گاؤں کی چھوٹی سڑکی کے بعد اب ہم مین روڈ پہ آ گئے ہیں اور اس روڈ کو تونسا روڈ کہتے ہیں ہمارا روخ اب شہر کی طرف ہے الحمدللہ ہم چوک چورٹہ خیر سے پہنچ گئے ہیں لیکن چوک چورٹہ سے تھوڑا پہلے ایک پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ ہم پیٹرول بھرا لیں گے اپنے موٹسائیکل میں پیٹرول ہم تقریبا پانچ سا روڈ پہ کا بھرا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے کافی ہے آج سرڈی بہت زیادہ ہے اسی لیے شہر کی رونکیں بھی ذرا ماند پڑی ہوئی ہیں یہ ہمارے دائیں طرف چوک چورٹہ ہے یعنی کہ یہ جو زائی جگہ ہے اور ہمارے گاؤں کے درمیان میں ہمارا پیارا شہر ڈی جی خان ہے ہمارے بائیں طرف فروٹ اور سبزی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہے جناب خاد مارکیٹ کچھ دکانیں بند ہیں ڈی جی خان شہر سے تھوڑا آگے یعنی کہ مغرب کی طرف کی جو زمینیں ہیں وہ بہت زیادہ ذرخیز ہوتی ہیں اور ان کی گندم بہت ہی لا جواب ہے یہ علاقہ ڈی جی خان شہر اور کوہ سلمان کے پہاڑ کے درمیان کا میدان علاقہ ہے ہمیں سفر کرتے ہو تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم خیر سے زائی والی جگہ پہ آگے ہیں یہ سارا علاقہ زائی کہلاتا ہے اس سے تھوڑا آگے کوہ سلمان کے بلند بالا پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان کی زمینیں بہت زیادہ الحمدللہ ذرخیز ہیں انہوں نے اپنی زمینوں میں گندم اور برسین کی گھاس کاشت کی ہوئی ہے وہ سامنے شادی والی جگہ ہے ہم نے اپنی موٹسیکل جہاں پہ کھڑی کر دی ہے ہمارے ابو جان وہ تھوڑا آگے جا رہے ہیں ان کا علاقہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے ان کی شادی اور گاؤں کا سادہ محول پرانے وقتوں کی یاد تازہ کرا رہا ہے شادی پہ چکن کورمے کا انتظام کیا گیا ہے اور دیگیں ساری تیار ہو گئی ہیں بہت ہی زبردست چکن کورمہ بنا ہوا ہے دو خجوروں کے درخت کے نیچے ہماری ایک پیارے بھیجان بہت بڑے طوے پر بڑی بڑی روٹیاں پکا رہے ہیں شادی پہ آئے ہوئے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے دو طرح کے انتظام کیے گئے ہیں ایک تو نیچے زمین پر دریان بھی بچھے گئے ہیں اور کچھ چار پائیاں بھی ہیں یعنی کہ جس کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے روٹیاں تو بھئی صاحب بہت ہی زبردست بنا رہے ہیں اور کافی یہ ماہر لگ رہے ہیں روٹیاں پکانے میں ان کا ہاتھ بھی بہت ہی سیدھا ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور رویتی انداز ہوتا ہے ہمارے ہاں روٹیاں پکانے کا با یک وقت تین روٹیاں پکئی جا رہے ہیں طوے پہ اور اس جگہ پہ ہمارے یہ پیارے انکل جن دیکھ سے سالن نکال کر ان برتنوں میں ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ آئیوے مہمانوں کو دے رہے ہیں یہاں پہ کام یہ بستی والے خود کر رہے ہیں یعنی کہ ویٹر وغیرہ نہیں ہیں کھانا سارو کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں کا محول بہت ہی سادہ اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ محول دیکھ کر مجھے کئی سال پہلے اپنے گاؤں کی جو رویتی شادیوں ہوتی تھی وہ یاد آگئی ہیں اور ان کے مکان بھی تقریباً سارے مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ہیں اب تقریباً سارے بارہ بجے کا ٹائم ہے ہم نے ایک گھنٹہ سفر بھی کیا اور ہم نے گھر سے ناشتہ بھی ہلکا بلکا کیا تھا تو ہمیں بھوک لگ گئی ہے اب ہم بھی ایک چار پائی پر بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہمارے پیارے انکل ہمارے لیے سالن کی دو پلیٹیں فل کر رہے ہیں سفر دور کا تھا اسی لیے شادی پہ صرف میں اور ہمارے پیارے اببو جان آئے ہیں اب ہم ایک چار پائی پہ بیٹھ گئے ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے چکن کورمے سے فل ایک برتن رکھ دیا گیا ہے روٹی بھی آ گئی ہے اور اب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے چکن کورمے کی بڑی ہی پیاری اور زبردست خوشبو آ رہی ہے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالہ لیں گے الحمدللہ زیکہ تو بہت ہی آلہ ہے چکن کورمے کا دوپہر کے تقریباً ایک بجے کا ٹیم ہو گیا ہے مگر آسمان پر بادل ویسے چھائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ والے بھائی بھی مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اور ہم بھی الحمدللہ مزے سے روٹی اور سالن کھا رہے ہیں سالن کا زیکہ کمال کا ہے ایک بوٹی لیں گے بوٹیاں بھی زبردست انداز میں پکی ہوئی ہیں ہمارے ہاں شادیوں پہ زیادہ چکن کورمہ اور بیف کورمہ ہی کیا جاتا ہے زیادہ تر شادیوں میں بیف کورمہ ہوتا ہے کبھی کبھر کسی شادی پہ چکن کورمے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ میرے پیارے سجنوں ہم نے جی بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریاں خالی پڑھی ہوئی ہیں یعنی کہ اکثر لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے اور وہ گھر واپس چلے گئے ہیں اب ہم وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے سلامی لکھوائیں گے اس کے بعد ہم بھی سفر کریں گے واپسی کا یقین کرو میرے پیارے سجنوں شادیوں کا ایسا خوبصورت اور سادہ محول کبھی کبھار ملتا ہے اور انہوں نے ہماری خوب خدمت کی الحمدللہ ان کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے یہاں پر زیادہ تر کیکر اور کھجور کے درخت ہیں اور ان کے زمینوں کی زرخیزی کی تو کیا ہی بات ہے ساری زمینیں ریتلی ہیں اور یہ ریتلی زمینیں بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہیں جب ہم شادی کی طرف یعنی کہ اپنے شہر سے مغرب کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے آپ کو یہ کچھی کنال اور نئی نہر نہیں دکھائی تھی مگر اب الحمدللہ ہم نے شادی کا فنکشن تو اٹینڈ کر لیا ہے اب ہمارے پاس ٹائم ہے اسی لیے اب ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کچھی کنال گزر گئی ہے یہ سامنے نئی نہر ہے اور یہ الحمدللہ پانی سے فول جا رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں فصلوں کو یعنی کہ گندم کو دوسرا پانی دیا جا رہا ہے آسمان پر بادل ویسے چھائے ہوئے ہیں کبھی کبھی دھوپ بھی نکل آتی ہے تو میرے پیارے ویورد آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے سے تھوڑا پہلے کیسے شادیاں کی جاتی ہیں ولاق کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاق پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاق پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے نیک اور پاک دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر